السلام علیکم دوستو شازیب خانزادہ نے بڑی مکاری چلاکی اور ایانی کے ساتھ ایک وی لاغ تیار کیا وہ ساری باتیں جو امران خان کے مخالفین کرتے ہیں وہ باتیں کر کے انہوں نے ہٹلر کا تذکرہ کیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تذکرہ کیا اچھا میں یہ وضاحت کرتے ہوئے کہ جو الزامات انہوں نے شخصیت پرستی کے حوالے سے فاشزم کے حوالے سے انانیت کے حوالے سے ہٹلر پر لگائے وہی الزامات اسلاموفوگ یعنی اسلام سے نفرت کرنے والے اکثر اور بیشتر امران خان نہیں رسول اللہ پر لگاتے ہیں جو مسلمانوں کے آخری نبی ہے ٹھیک ہے تو الزام لگانا ایک علیدہ ہے اور حقائط کیا ہے ان کو سمجھنا وہ علیدہ ہے دیکھیں تاریخ جو ہے اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا انگل یا لینس جو ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ تاریخ کو کس زاوی سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے امران خان کی تم باتی نہیں کر رہے فیلان تم شازیب خان زیادہ کی جو پرپیگنڈا ہے اس پر بات کر رہے ہیں کہ ہٹلر کون تھا ٹھیک ہے ہٹلر پر انہوں نے الزام لگائے بہت سارے جو ویسٹن پرپیگنڈا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب آج کے دور میں اس وقت جو صورتحال معاشی سیاسی امران خانہ کی الزام ہے کہ امریکہ نے مداخلت کی تھی ٹھیک ہے اور جو صورتحال میں پہلی بات کر چکا ہوں کہ ڈرون کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کا پریشر تھا اور ہماری جو سپیس آلار ہیں انہوں نے اس پریشر کے سامنے مشرف کی طریقے سے گھٹنے ٹیک دی ہے ٹھیک ہے مگر یہ آپ اندازہ کی دی یہ آج نہیں ہو رہا ہے اب کیونکہ بات آ گئی ہے ہٹلر کی اور ٹرمپ کی ہم اس کی بات کریں گے ہٹلر کون تھا ہٹلر آیا ہے جنگ عظیم اول کے بعد کیوں آیا کہ جنگ عظیم اول جو تھی اس میں جرمنی کے جو ٹکڑے کر دیئے گئے تھے اور جو مہایدہ تھا وارثیہ کا اس کے تحت انہوں نے سخت پابندیاں جرمنی پر لگا دی تھی ٹھیک ہے اور جرمنی کے حصے بھکرے جو کر لیے تھے نورت پہ ایس پہ ویس پہ اس پہ جرمن ناراض تھے اور جرمن حکومت جو تھی وہ ناکام تھی ناکارہ تھی ہٹلر اوپر سامنے آیا جو عمران خان پر الزام لگاتے ہیں کہ معیشت تباہ کر دی فلا تباہ کر دی ہٹلر نے معیشت گرتی وی معیشت کو ہٹلر نے سمالا تھا ہٹلر اکیلا تھا دیکھیں اس میں نہیں جا رہے کہ ہٹلر کتنا سعیدہ کتنا گلت تھا جو حقائق ہیں جو آپ تاریخ پڑھیں گے وہی بتاتی ہے کہ ایک کنٹری ہٹلر نے فرانس پہ بھی قبضہ کر لیا پورے یورپ پہ قبضہ کر لیا اس کی جو فوجیں تھیں وہ ماسکو کے پاس لیننگ ڈارڈ پہ موجود تھی ادھر وہ جو تھا برطانیہ کی کھاں پہ ٹانگ رہی تھی تھی کیا رہی بات سمجھ میں مطلب مشرق سے لے کے مغرب تک اچھا ہٹلر کے خلاف کون تھے الائز الائز کون تھے یہ وہ الائز تھے جو رہے جنگ عظیم اول میں مسلمان جو ممالک تھے افریقہ میڈل ایس ایشیا ہر جگہ ان کے حصے بقرے کر لیے تھے ان کے اختیارہ ان کی جو معیشت تھی ان کے جو وسائل تھے سب سے قبضہ کیا بیٹھے تھے اور یہ جو جرمنی تھا جنگ عظیم اول میں بھی اور جنگ عظیم دوئیم میں اس کے الائز کون تھے خلافت عثمانیہ مغلط تو نہیں کہہ رہا تھا خلافت عثمانیہ یاد رکھئے گا آپ کا فلسطین کا جو مفتی آزم تھے انہوں نے جا کے ہٹلر سے ملاقات کی تھی اور جو کہا تھا آپ جا کے پڑھ لی جا بارات میں موج مل جائے گا آپ کو ہٹلر جو تھا وہ برطانوی جو ٹٹکونجی ہیں جو عراق پہ حکومت کر رہے تھے ان کے خلاف جو تحریک چلا رہے تھے ان کو سپورٹ کر رہا تھا ایسی تو ایک طرف خلافت عثمانیہ عراق بھی اور فلسطین کے مفتی کس کے الائز ہٹلر کے الائز ہم اس کی بھی بات نہیں کر رہے کہ ہٹلر نے کتنے جیوز مارے ظلم کیا بالکل ظلم ہے کسی کو بھی مارنا جو ہے ظلم ہے بلکل ظلم ہے قابل مضمت ہے مکر یہ بھی تیہ ہے کہ جرمنی کی پاپلیشن جو تھی وہ ساٹھ ملین کے قریب تھی اور جیوز کی جو تعداد ہے زمانے میں انیس سو چودہ میں وہ تھی پانچ لاکھ مگر کہا جاتا ہے کہ چھے ملین جیوز کو مار دیا اس نے ٹھیک ہے بہت ظلم کیا قابل مضمت ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیروشیما پہ کیا امریکہ نے بم نہیں مارا کیا لینن نے سٹالن نے ماؤ سے تنگ نے اور بے پناہ جتنے ممالک ہے برطانیہ نے کیا انسان نہیں مارے جنرل ڈائر نے کیا کیا تھا پنجاب کے اندر مجھے بتائی ہے جنرل ڈائر نے سندھ میں کیا کیا تھا پگارہ سے پوچھ لیا تو اگر برطانیہ ظلم کرے امریکہ ظلم کرے رشیہ ظلم کرے تو اس کو اختیار ہے ٹھیک ہے جو حشر کالوں کے ساتھ پانچ سو سال کیا جو حشر جو ریڈ انڈین جن کو آپ کہتے ہیں مقامی امریکی جن کا اصل میں امریکہ ہے ان کو ملینز کی تعداد میں ختم کر دیا جاکہ کتاب پڑھئے پیپلز ہسٹری آف امریکہ زینی نے لکھی ہے جو ایک جیویش رائٹر ہے اسے پھر تفصیل بتائی کتنا ظلم ہوا ہے ریڈ انڈین پر تو ظلم اکیلا ہٹلر نے نہیں کیا مگر خانزادہ نے عمران خان کو ہٹلر سے ملا دیا تو کیا اس میں درست کیا میری سمجھ میں نہیں آتا لیکن یہ تیہ ہے کہ عمران خان کو اگر آپ ناکام کہہ رہے ہیں تو ہٹلر ناکام نہیں تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا اگر امریکہ مدد نہیں آتا اور اتنے سارے الائز روس فرانس برطانیہ امریکہ ٹھیک ہے نا یہ کہنا میں بیلجیم نوروے یہ اتنی ساری یورپین ریاستیں امریکہ اور یہ سارے مل کر اگر اس سے نہیں لڑتے تو پہلے ہی جیت چکا تھا ٹھیک ہے وہ آخر وقت تک بیٹھا رہا خودکوشی کر لی آپ نے خود ہی بتایا نواز شدوی کی طرح بھاگا تو نہیں تھا ٹھیک ہے یہ الطاف کی طرح سے بھاگا نہیں تھا اچھا آپ نے فاشزم کی بات کی بہت سے لوگوں کو فاشزم نہیں پتا فاشزم کو پڑھئی جا کے کہ فاشزم ہے کیا ٹھیک ہے امران خان نے تو فاشزم کیا ہی نہیں ہے وہ تو پاکستان سے محبت کی بات کرتا ہے اس نے ڈکٹیٹرشپ نہیں کی ہے اس کی پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے واحد پارٹی ہے جس نے الیکشن کرایا ہے آپ ہٹلر سے ملا رہے ہیں ہٹلر سے ملانا ہے آپ زرداری کو ملانا ہے کہ بیوی خود بیٹا سسر اور عزر نواز شریف بیوی بھائی بتیجہ خود امران خان نے تو اپنے بھائی بتیجوں کو شامل نہیں کیا اور پارٹی الیکشن کرایا ہے الیکشن سے پہلے اٹھانے سے پہلے یاد ہے آپ کو تو یہ احمقانہ الزام تھے اب ہم آتے ہیں ٹرمپ کے اوپر ٹرمپ کون ہے دیکھیں ٹرمپ کی مخالفت وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی سے وفادار ہیں اس میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں اس پہ الزام میں جناب وہ مسلمانوں کے خلاف ہے کس نے کہا میں امریکہ میں رہتا ہوں یہ بتائیے مسلمانوں کا بھرکس عراق میں ٹرمپ نے بھرا یا اوبامہ اور بوش نے بھرا مجھے بتائیے آپ افغانستان میں جنگ ٹرمپ نے ختم کی تھی یا شروع کی تھی مصر میں کہتے ہیں لیبیا میں شام میں یمن میں بمباری کا آغاز ٹرمپ نے کیا تھا یا اوبامہ نے کیا تھا یہ عرب سپرنگ جو ہوا تھا وہ ہلری کلنٹر اور اوبامہ نے کیا تھا یہ ٹرمپ نے کیا تھا ٹرمپ تو کہتا ہے کہ امریکہ اپنے معاملات دیکھے پوری دنیا کے معاملات کو چھوڑ دے مگر اس پہ ڈیموکریٹس جو ووک مومنٹ کے گلوملس تھے وہ پوری دنیا پہ قابو رکھنا چاہتے ہیں وہ خوش نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے پوری دنیا میں پولیس گردی کرے یعنی یوکرین اور رشیہ کی جب معاملہ ہو تو امریکہ کچھ جائے ٹرمپ یہ نہیں چاہتا تو اس لیے ٹرمپ برا لگتا ہے لوگوں کو ٹرمپ وہ ہے جس نے اپنے وائٹ ہاؤس میں جب تک وہ رہا اس نے افطار پارٹی کی ہے اس کی پارٹی میں مسلمان شامل ہیں اچھا اس پہ انظام لگا کہ جی رہے اس نے مسلم کنٹریز پہ بین لگا دی آپ کو یاد ہوگا ائرپورٹ پہ لوگ بیٹھے ہیں نہیں آ رہے اس بین کا قانون اوبامہ نے بنایا تھا اور وہ بین ویسے ہی چل رہا تھا بس فرق یہ تھا کہ میڈیا نے اودھم نہیں مچایا تھا یہ میڈیا جو ہے فیک میڈیا فیک میڈیا یہ جب چاہتا ہے یہ روا کر دیتا ہے کسی کے بھی رک پر پرپیگنڈے کو تو اوبامہ کے رول کو جب ٹرمپ نے اپلائی کیا تو پوری دنیا میں یہ امپریشن دیا کہ جی مسلمانوں پہ ظلم ہو دیا تاکہ مسلمانوں کے بوٹ ہو یہ جو بارڈر ہے جو ساؤت کا بارڈر ہے میکسیکو سے ٹرمپ نے اس رول کو ایمپلیمنٹ کیا کہ جو اوبامہ بنا کے کیا تھا ٹھیک ہے نا اور اس نے کہا کہ بھی لوگ قانونی طریقے سے آئے موردن ویلکم غیر قانونی طریقے سے کوئی نہ آئے ٹھیک ہے اس پر پرپیگنڈا کیا گیا کہ یہ ریسسٹ ہے ٹرمپ ریسسٹ نہیں ہے ٹرمپ کی فارٹی میں کالے بھی بہت ہیں پاکستانی بھی بہت ہیں مسلمان بھی بہت ہیں مگر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس بنیاد پر میری کیبنٹ میں میری جنیشری میں نہیں آئیں گے کیا آپ کا رنگ کالا ہے یا آپ مسلمان ہیں یا آپ ہسپانوی ہیں یا آپ گھو رہے وہ کہتا ہے ٹیلنٹ آئے گا ہری بہت سمجھ میں ٹیلنٹ آئے گا ٹرمپ کے ساتھ سب سے زیادہ اس وقت کالے جو ہے وہ سینیٹر کانگریس میں آئے ہری بہت سمجھ میں مسلمان بھی ہیں لیکن یہ ڈیموکریٹس کیا کرتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کی طریقے سے جیسے پیپلز پارٹی نے ایک نظر بٹو بٹھائے ہوئے کوئی مہاجر ٹھیک ہے نا لیکن ریسس پارٹی ہے اندر سے ٹھیک ہے سارا سندھ کے نسل پرستوں کا تسلط ہے مہاجروں کی زمین مطلو کا سندھ پر قبضہ ہے مگر کہنے کو پیپلز یعنی عوامی پارٹی ہے جھوٹ آرہی ہے یہی ہارڈ ڈیموکریٹس کا ہے وہ مذہب کے خلافے وہ ہر مذہب کو تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ سیکھے کہ اس کی جنس کون سی ہے ملہ تفصیل میں جائی ہے تو میں جانا نہیں چاہتا اس کی تفصیل میں ان کے پروپیگنڈے کے ان کے نزدیک آپ گے لیسبین اور آپ چاہے تو اپنے آپ کو مرد ہے تو اپنے آپ کو عورت کہیں عورت ہے تو مرد کہیں ایک نئی نی کہانی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور وہ پاکستان پہ بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ انڈین موویز دیکھ رہی ہے وہ اسی قسم کی آ رہی ہیں یہ لیسبین والی یہ ایک پوری مہم چل رہی ہے گلوبلی انسان کی تہذیب بدلنے کی ٹھیک ہے اور یہ اس کا جو حصہ ہے وہ ڈیموکریٹس ہیں وہ مومنٹ ہے انٹرنیشنلی اور وہ پاکستان انڈیا سارے موالک کو شکار کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ٹرمپ کے خلاف زبردست پروپیگنڈا کرتے ہیں حالکہ ٹرمپ آج بھی ڈیموکریٹ ڈیموکریٹک ہے اس کو زبردستی ٹویٹر سے نکال دیا الیکشن سو فیصد جالی ہوئے امریکہ میں جیت رہا تھا وہ اس کے بڑے بڑے جلسے تھے بائیڈن تو صلاب جو ہے وہ کہنا میں بول نہیں سکتا بھول جاتا ہے ٹرمپ ایک شارپ آدمی ہے جیل گیا تھا الیکشن انہوں نے رات ہو رات جب جیت رہا تھا رات کو دس گیارہ بجے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے آپ کو پتا الیکشن کیسے بھرتی کے ہوتے تو انہوں نے کالوں کے علاقوں میں اسی نبوے فیصد ووٹنگ یعنی بھر بھر کے جس کی کوئی صورت نہیں ہے وہ جمع کر آئے کے اس کو ڈیموکریٹک سٹیز میں ہرا دیا جبکہ جہاں ڈیموکریٹک سٹیز نہیں تھے وہ قانونی طور پر جیتا ہے تو حقیقتاً اس کا جو مطالبہ ہے کہ یہ جالی الیکشن ہے امریکہ میں جالی الیکشن ہوئے تھے مگر جو میڈیا ہے cnn cnbc a b c یہ جھوٹ بولتے ہیں جیسے جیو جھوٹ بول رہا ہے عریبہ سمجھ میں تو سچائی کی تلاش کیجئے اور یہ خانزادہ صاحب نے جو پروپیگنڈا کیا ہے اس کو یہ جو میں بات آپ سے کیے جا کر ان سے سوال کیجئے خدا فرص